موسیقی میں پردیپ نیل آپ کو میری قویتاز پرستوس کر رہا ہوں ہاں میں ہتیارا ہوں موسیقی میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے سر جھکائے حالانکہ میرے سر ایک بھی علیام نہیں ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے پولیس تھانوں میں کسی بھی ایف آئی آئر میں میرا نام نہیں ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں لردوش ہوں بیچارا ہوں سچ تو یہ ہے کہ میں ہتیارا ہوں ہاں میں ہتیارا ہوں میں ہتیارا ہوں اپنی بیٹی کے معصوم بچپن کا میں ہتیارا ہوں اپنی بیٹی کے کھلتے ہوئے یوون کا میں ہتیارا ہوں ماں واپ کی بوڑی آس کا میں ہتیارا ہوں اپنی پتنی کے کمجور سے وشواس کا ہاں میں ہتیارا ہوں ارے ہے کوئی پرماتما کی بیٹی اس پورے گلو پر جو اپنا ہاتھ اٹھائے اور گھروں سے مجھے بتائے کہ آج تک ایک بھی پروش نے اسے نہیں چھیڑا یا ستایا لیکن میری پتنی نے گھر آ کر کبھی نہیں بتایا کہ آج پھر شہر کے جنگل میں کسی بھیڑیے نے اسے دبوچا پورا ہی چبا ڈالا یا بس جرا سا نوچا وہ بھیڑیے سے نہیں مجھ سے ڈرتی ہے وہ جانتی ہے میں کمجور پروش باشن دینے لگوں گا اسے چھیڑے جانے کا الجام بھی اسے کے سر دھروں گا اور یہ فیشن کر کے جاؤ گی تو ایسا ہی ہوگا لوگوں سے نائن ملاوگی تو ایسا ہی ہوگا لیکن وہ جانتی ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ بھیڑیے صرف بھیڑیے ہیں اور نوچنا ان کی فطرت شکار چاہے چار سال کی بچی ہو ستر سال کی بڑھیا یا سر سے پاؤں تک برکے میں ڈھکی عورت بھیڑیے شرنگار نہیں شکار دیکھتے ہیں ایک بھی بات وہ نہیں بتاتی ساری باتیں رہی چھپاتی کیونکہ وہ نہیں چاہتی اس کے اور میرے بیچ وشواس کی کمجور ڈور ٹوٹ جائے لیکن نرک میں بھی جگہ نیوس پتی کے لیے جس کی پتنی کا اس سے وشواس چھوٹ جائے اور یہ تو ہی تو کھڑا ہوں آپ کے سامنے سر جھکائے حالانکہ میرے سر ایک بھی الجام نہیں ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے پولستانوں میں کسی بھی ایف آئی آر میں میرا نام نہیں ہے بیٹی امیر کی ہو یا گریب کی اپنے پتا کو بہت پیاری ہوتی ہے دولاری ہوتی ہے وہ بے شک نہ بھی جنمی ہو کسی راجہ کے گھر بیٹیا تو جنم سے راز کماری ہوتی ہیں ان کے سپنوں میں راز کمار آتے ہیں نیلے گھوڑے پر ہو کر سوار آتے ہیں تو وہ اپنے بالوں میں پھول ٹانگتی ہیں اور اپنے پتا سے چاند مانگتی ہیں لیکن میری بیٹی نے چاند تو کیا دھندلا سا ستارہ بھی نہیں مانگا سپنا بننا تو دور سپنا ادھارا بھی نہیں مانگا وہ جانتی ہے وہ جانتی ہے کہ اس کا باپ بہت بونہ ہے لاکھ چاہ کر بھی چاند کو نہیں چھوپائے گا وہ نہیں اگاتی گلاب کی کیاری آنکھوں میں اسے پتا ہے اسے لینے کوئی راز کمار نہیں آئے گا اس کی آنکھوں کی دیئے میں نے بجھائے اس کی آنکھوں کی دیئے میں نے بجھائے روز یہی ایک بات کہہ کر ارے تو لات کی بیٹی نہیں لڑکی ہے لڑکیوں کی طرح رہا کر کنچن کے مارا پھر بھی اسے میں پیارا ہوں ارے تو ہی تو میں کہتا ہوں کہ میں ہتیارا ہوں حالانکہ میرے سر ایک بھی الجام نہیں ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے پولیس تھانوں میں کسی بھی ایف آئی آر میں میرا نام نہیں ہے وہ بیٹا ہی کیا جو پڑوسی کا کانچ نہ توڑے ماں کا لہو نہ پیئے باپ کی موچ نہ مروڑے گھر سے پیسے نہ چرائے دوستوں سے ادھار نہ مانگے گرل فرنڈ کو گھومانے کے لیے بائی کیا کار نہ مانگے لیکن میرا بیٹا ایسا نالائک نہیں یہ میں گرو سے سب کو بتاتا رہا ڈرائنگ روم میں بیٹھے مہمانوں کو اپنے بیٹے کے گن گنواتا رہا لیکن میں اچھا پتا نہیں بن پایا ایسا مجھے آج لگتا ہے بیٹا صرف بائیس کا ہے مگر باسٹ کا دیکھتا ہے اس نے بچپن نہیں دیکھا جوانی نہیں دیکھی رگوں میں بہتے کھون کی روانی نہیں دیکھی درتی میڑی مار کر پانی نہیں نکالا شیر کے جبڑے میں کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالا وہ کبھی کچھ نہیں مانگتا مجھ سے وہ کبھی کچھ بھی نہیں مانگتا مجھ سے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابحاؤں میں جینا اس کا نصیب ہے لیکن اس سے بڑا کلنک نہیں اس پتا کے لیے جس کا بیٹا بچپن سے جان جائے کہ اس کا باپ گریب ہے بیٹا بڑا ہو کر نہیں رہتا کسی کا وہ آز بھی کہتا ہے میں تمہارا ہوں ارے تو ہی تو میں کہتا ہوں کہ میں ہتیارہ ہوں حالانکہ میرے سریک بھی الجام نہیں ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے پولیس تھانوں میں کسی بھی ایف آئی آر میں میرا نام نہیں ہے میرے ماں باپ نے کبھی اولانا نہیں دیا میرے ماں باپ نے کبھی اولانا نہیں دیا کہ میں جوان ہوا ہوں ان کا لہو پی کر وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ میں انہیں دنیا گھماؤں شرون کمار کی طرح کاندوں پر اٹھا کر وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ میں تئیس گھنٹے چھپن منٹ کہیں بھی رہوں لیکن دن میں صرف چار منٹ ان کے پاس بیٹھوں کھانے کو چھپن پکوان بے شک نہ پروسوں لیکن کتوں کی طرح ان کے آگے ٹکڑے بھی نہ فینکوں وہ بڑے ہاتھ جنہوں نے کبھی مجھے سہارا دیا تھا آج وہ میرے کاندوں کا سہارا مانگتے ہیں جو دیپ انہوں نے جلایا تھا کبھی امید کا آج اس دیپ کا جراسہ ازیارا مانگتے ہیں لیکن مجھ سے اتنا بھی نہیں ہو پاتا لیکن مجھ سے اتنا بھی نہیں ہو پاتا میں الجا رہتا ہوں اپنے ہی دیون کے جال میں کبھی گھر کی کبھی پریوار کی جیمیواریاں کبھی خود کی روٹی کے سوال میں گنگا جمنا بہتی رہتی ہے آج ان بڑی آنکھوں سے اور پھر بھی وہ بڑی آنکھیں کہتی میں ان کی آنکھ کا تارہ ہوں ارے تو ہی تو میں کہتا ہوں کہ میں ہتیارہ ہوں حالانکہ میرے سر ایک بھی الجام نہیں ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے پولیس تھانوں میں کسی بھی ایف آئی آر میں میرا نام نہیں ہے پر اس کمتل یہ نہیں کہ میں نردوش ہوں بیچارہ ہوں سچ تو یہ ہے کہ میں ہتیارہ ہوں ہاں میں ہتیارہ ہوں ہاں میں ہتیارہ ہوں